اسلام علیکم جی اسی میو سام برچہ ویڈیو کے سب سے امورن آپ کا ہوتا ہے ویزا جب آپ نے سٹڈی کے لئے جانا ہے سب سے پہلے ویزا چاہیے ویزا آپ کے پاس ہوگا آپ کے پاس پاسپورٹ پر وہ سٹام بھائی لگی ہوگی تو تب ہی آپ جاؤ گے تو ویزا کے لئے ہمیں کیا کہ چاہیے ویزا میں سب سے پہلے ہی ہوتا ہے جب آپ پر کیسا آئے گا پھر میں نے پر پریویس ویڈیوز میں بتایا ہے جب آپ کیسا آئے گا پھر آپ کا ویزا اپلائی ہو جب آپ نے اپنے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس میں پاکستان میں اگر میں کہوں تو آپ آن لین میں دیکھ سکتے ہو صرف چار سینٹرز ہیں آپ کا ہے لاہور میں کراچی میں اسلامباد میں اور میرپور میں میرپور ازار دشمیر والا وہاں پر آپ کے چار سینٹرز ہیں جو ان صاحب کا باقی ہے آپ کا بائمائٹک فری ہوتی ہے آپ نے یہ کچھ ایجنٹ ہمیں شیٹ ویرا کرتے ہیں یا ہم انجانے میں کو فیس ویرا دیتے ہیں بائمائٹک فری ہے بی ایف ایس کی بوکنگ ہوتی ہے وہ بلکل فری ہے اس کی کوئی چارج نہیں ہے وہ سٹنڈر آپ کا ویزا ہوگا لیکن اگر آپ نے دو آگے بولو تے ایک سٹنڈڈ ویزا ہوتا ہے سٹنڈڈ ویزا پروسیس ہوتا ہے سٹنڈڈ ویزا کے لیے ایک آپ کا ہے پرورٹی ویزا اور ایک کا ہے سپر پرورٹی ویزا جو standard visa ہے وہ take about 30 to almost 30 days لے دا 30 to 45 days لے تا ہے اگر priority service آپ میں لینے ہیں تو اس کی اپنی fees ہے وہ ہم لے در آنکھ جاتا ہوں بھی تو وہ اپنی fees پی کرو تو اس میں وہ 7 to 10 work days کا effort دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو return کریں گے اور اگر آپ نے super part of the service میں آیتا ہے تو وہ ہے کہ جتنا آپ دنے شکر دالتا تو بیٹھا ہوگا تو جب آپ نے برمائٹری کے لئے جانا ہے تو آپ کے پاس یہ چیزیں complete ہونا چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا invalid passport ہون چاہیئے آپ کے پاس ethanol ہونے چاہیئے آپ کے پاس bank statement ہونے چاہیئے جب آپ نے جانہی ہے تو ایک منت کی آپ نے اچھہیس دینوں کی آپ نے ایک منت کی پاس ویقت لیہ lead اور اس کو انشور کرو کیونکہ ہمارے آپ میںigkeiten ہوتی ہے ڈہل کا ریٹ ہے اور کا ریٹ ہوتر رہت ہے تو آپ انشور کرو کہ جب آپ جا رہے ہو تو آپ کے باس ایک منت کی بیکری ڈیاز کے بیکس بی Tes 항جور کا مشارہ چاہی خریف ہے جتنی آپ کی bank statement بنتی ہے اس کے حساب سے اگر آپ کی bank statement بن رہی ہے آپ کو 15,000 کے آپ کو bank statement چاہیے 15,000 pounds کی آپ کو bank statement چاہیے تو تب جب آپ نے رکھوائے تھے تب for example pound سستا تھا تو تب آپ نے رکھوائی 15,000 آپ نے پورے کر دی لیکن جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تب pound مہنگا ہو گیا وہ 15,000 نہیں رہے آپ کے bank میں وہ for example وہ 14,500 ہو گئے ہیں تو جب آپ ویزا اپلائی کروگے جب ویزا جو آپ کا ایجنٹ ہے جس دن اس نے آپ کا ویزا ٹائم کرنا ہے اس دن آپ نے اس دن کے حساب سے اس نے آپ کا جو pound کا ریٹ ہے وہ لگا کے چیک کرنا ہے کہ اتنے ریٹ میں اس کے 15,000 پورے ہوتے ہیں نہیں ہوتے اگر نہیں ہوتے تو پھر وہ objection لگا جاتا ہے کہ اس کی bank statement پوری نہیں ہے تو آپ نے وہ خیار رکھنا ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ جب آپ bank statement بنوا ہو تو اس میں 2,300,000 کا اس کے markup رکھو آپ اس کو additional رکھو تاکہ وہ ریٹ اگر اوپن نیچے ہو تو وہ اس کو adjust کر لیں اور bank statement ہوگی account maintenance letter آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ نے لے کے جانا ہے degree completion certificate چاہیے اگر degree ہے تو ویلنکوڈ نہیں ہے تو degree completion certificate چاہیے آپ کو اور آپ کے پیس کی transcript چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے document checklist وہ میں نے پہلے بتایا ہے حسی ہائیٹس کا انٹری کا آپ کو چاہیے انٹر کا آپ کو ریزرٹ کارٹ چاہیے اس کے بعد میٹر کا چاہیے اگر آپ کو ڈاکومنٹ آیا ہے official وہ بھی آپ کو search ہے یہ تقریبا 11 documents ہیں یہ آپ نے search لے جانے ہیں جب آپ نے visa کے لیے apply کرنا ہے جب آپ نے biometric کے لیے جانا ہے visa کے لیے پہلے کارٹی ہو ہے اب آپ جا رہے ہو biometric کے لیے تو biometric کے لیے آپ نے 10 to 11 documents لے جانا ہے اب میں اس کو break round کرتا ہوں کہ جب آپ نے visa کی fees ویرا کتنی ہے biometric بالکل free of cost ہے لیکن جیسے آپ service میں چاہ رہے ہو اس کے حساب سے چارجز ہیں اگر آپ نے standard کروانا ہے service 32 to 45 days لگتے ہیں اگر آپ نے وہ لینا ہے تو وہ free of cost problematic ہوتی ہے تو اگر آپ جلدی آپ کو ہے اگر کلاسی کوئی issue ہے آپ چاہتے ہوئے جلدی میرا آجائے تو اس میں priority service ہوتی ہے priority service ہوتی ہے اس میں آپ کے لگتے ہیں 352 pounds آپ کے 352 pounds چاہتے ہیں priority service اس میں مختلف چیزیں ہیں اچھا میں یہ پہلے بتا دوں کہ آپ کی visa fees ہے 363 pounds یہ standard low priority low کوئی بھی low یہ 363 pounds دینے ہے جب آپ visa apply کرنا ہے جب آپ ایجانٹ یہ خود اگر کر رہے ہوگا تو آپ 63 pounds کو دینے ہے اور اگر آپ نے لینا ہے priority service کے جلدی آجے اس میں 352 pounds آپ کے extra ہوں گے 352 pounds کو میں break down کر رہیتا ہوں اس میں برمیٹک آپ کی free ہے اگر آپ priority service لینے ہے تو آپ کے 220 great British pounds لگتے ہیں وہ fees ہے اگر آپ نے لینا ہے priority service جو 5 to 10 working days میں گز آجے گا اس کی ٹو ڈی پاؤنگ پاؤنڈز پاؤنڈز ڈی super priority ڈی ڈی پاؤنڈز پاؤنگ پاؤنگ کی بی پاؤنگ 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 اگر پاؤنگ آپ کی پاؤنگ اگر آپ کے اپنینٹ ہے لاہور کراچی اسلامباد کی تو ڈیائری ہوگا اگر آپ پر اپنینٹ ہے میرپور کی اپنینٹ ہے تو اس میں آپ پر اپنینٹ سے اپنے اپنینٹ کروانی میکن ہوتا ہے تو تو رہاں اپنے بارما لینی ہے تو آپ کو 55 پاؤنڈ ایکسٹر پی کرنے پڑیں گے which adds up to 352 پاؤنڈ 352.22 پاؤنڈ یہ آپ کے ایکسٹر لگیں گے اگر آپ نے priority service لینی ہے میڈپور کے لینی ہے اور آپ نے premium launch لینی ہے اور آپ نے سکائیں سیسٹر لینی ہے 352 پاؤنڈ آپ کے ایکسٹر لینی ہے پلاس 363 پاؤنڈ وہ جو سب بھی جاتے ہیں ویزا فریز کے تو یہ and that was all about your ویزا تو ویشو گوڑ لکھ اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو ڈی ایم میں یا نیچے کمنٹ کر دوں میں ٹرائے کروں گا اگر ایس ونیس پاسیویل میں آپ اسے پلائے کر دوں ویشو گوڑ لکھ